جوانی میں عبادت کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی کس عمر میں حاصل ہوگی یہ سوال پوچھا ہے ابن شائر کراچی سے ابن شائر حدیث میں آتا ہے کہ سات لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری اگر کسی شخص کی جوانی کے ابتدائی سال گناہوں میں گزرے پھر وہ توبہ کر لے تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں نیز اگر انسان سے کبھی کبار صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے اور وہ فوراں توبہ کر لے تو کیا پھر بھی اس فضیلت میں داخل ہوگا یا نہیں ابن شائر کراچی سے دو سوالیں ابن شائر کے کہ نمبر ایک کس عمر میں عبادت کی ہو تو وہ جوانی کی عبادت کہلائی گی نمبر دو جوانی میں نہیں کی بڑھاپے میں کی لیکن توبہ کر لی تو کیا وہ اس فضیلت میں داخل ہوگا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جوانی کا جو اللفظ جس میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ نوجوان جس نے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ تو یعنی جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہو تو جوانی کا جو اطلاق ہے نا عربی میں شباب کا لفظ یہ پندرہ سال سے لے کر تیس سال کی عمر پر عمر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ علامہ نووی اور ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے لغت کی کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کی ہے کہ جوانی یعنی شباب کا جو زمانہ ہے تیس سال کے بعد بھی آدمی جوان رہتا ہے لیکن شباب نہیں رہتا نوجوان نہیں رہتا جوان ہونا الگ چیز ہے نوجوان ہونا الگ چیز ہے تو پندرہ سے لے کے تیس سال کی عمر میں اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس تیس سال گزرنے سے پہلے پہلے اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی تو انشاءاللہ وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہوگا رہا مسئلہ کہ تیس سال سے زیادہ عمر گزر گئی اس کی بدماشیوں میں گزار دی عیاشیوں میں گزار دی لیکن اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ یارب میں توبہ کر لیتا ہوں تو دیکھیں توبہ تو کرے گا تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہ اللہ ماف کرے گا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل کرے گا لیکن یہ جو اسپیسیفک فضیلت تھی نا تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتا چلتا ہے یہ انہی نوجوانوں کے لیے جنہوں نے زمانہ شباب میں عبادت کی ہو زمانہ شباب میں تو زمانہ شباب کے بعد توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب تو ملے گا اس کو لیکن یہ والی فضیلت جو خاص ان لوگوں کے لیے وہ فضیلت جو نوجوان کے لیے عبادت میں وقت گزار رہا ہوں وہ فضیلت بہرحال حاصل نہیں ہوگی تو اصول اور ذابطے کے لحاظ سے تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا کیونکہ حدیث میں جوانی میں عبادت کا تذکرہ ملتا ہے تو ظاہر اس نے جوانی میں عبادت نہیں کی ہاں بعد میں توبہ کر لی تو توبہ کا ثواب اپنی جگہ اور اس کے گناہ ضرور ماف ہو جائیں گے لیکن یہ فضیلت حدیث میں اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو دوسرا جو آپ تیسرا جو آپ نے سوال پوچھا تھا دو میں نے ذکر کی ہے تیسرا بھی سوال ہے کہ اگر کوئی نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو دیکھیں اگر صغیرہ گناہ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نمازوں سے ماف کر دیتے ہیں اور صدقات و خیرات سے ماف کر دیتے ہیں ان الحسناتی یدہ بن السیحیات قرآن کہتا ہے نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں تو وہ تو خود بخود بھی ماف ہو جاتے ہیں بشرت ہے کہ بار بار ان صغیرہ کا ارتکاب نہ ہوگا اگر صغیرہ کا بار بار ارتکاب کرے گا تو وہ بھی کبیرہ بن جائے گا دوسرا کبیرہ گناہ کے بارے میں اگر وہ واقعی توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کے بارے میں حدیث میں صاف ہے تو ایسے نوجوان کا شمار بھی نیک لوگوں میں ہی ہوگا جس سے کبیرہ گناہ ہو جائے لیکن وہ سچی توبہ کرے لیکن توبہ کی ڈیفینیشن سمجھ لیں جو ہو چکا اس پہ ندامت ہو اس وقت چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا آزم ہو دل سے آزم ہو کہ میں نہیں کروں گا ایسے نہیں کہ اوپر اوپر سے بول رہا ہوں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی اس شرط کے ساتھ اگر کوئی واقعی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا شمار گناہگاروں میں اللہ کے نظر میں نہیں ہوتا نیک لوگوں میں ہی ہوتا ہے اور وہ نوجوان بھی اسی فضیلت میں انشاءاللہ داخل ہوگا جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن